اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت ہی بڑی خبر ہے بلکہ میں کہوں گا کہ الیکشن دوہزار چوبیس کے قریب قریب اب جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں ان میں یہ سب سے بڑی خبروں میں سے ایک خبر ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا مریم نواز نے خاص طور پر جس خاتون کو جیل میں رکھوایا ہوا ہے جس کی تظلیل بھی مسلسل کروائی جس کو الیکشن بھی لڑنے سے روکنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے سنم جعوید خان کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے انہوں نے تین حلقوں سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہوئے ہیں دو نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں اور ایک پنجاب کے پروینشل اسمبلی کی سیٹس ہیں یہ تینوں حلقے ہیں حلقہ نے ون ون نائن حلقہ نے ایک سو بیس پنجاب کی پروینشل ایک سو پچاس اس کے ساتھ ساتھ شوکت بسرا کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے پرویز الہی کے حوالے سے بھی یہ خبر ہے کہ ان کو بھی پروینشل اسمبلی کا الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک ہی دن میں اچھی خبریں ہیں ظاہر ہے کہ بلے کا نشان لینے کے بعد سپریم کورٹ کی کریڈیبلیٹی بحال رکھنے کے لیے چھوٹی چھوٹی خبریں بھی آتی رہیں گی آپ کو لیکن سنم جعوید والی خبر بہت بڑی خبر ہے کیونکہ مریم نواز نے ذاتی زور پر زور لگایا کہ اس کو الیکشن نہیں لڑنے دینا اور اس کو جیل میں رکھنا ہے یہ ذاتی لڑائی ہے تو یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے لیکن تحریکن صاحب یہ فیصلہ کرتی ہے کہ سنم جعوید کا مریم سے مقابلہ ہو یا نہ ہو اٹ ریمینز ٹو بی سین آج رات تک یا کل تک شاید اس کا فیصلہ ہو جائے کیونکہ میاں عباد فاروق کے بھائی بھی الیکشن لڑ رہے ہیں مریم نواز کے خلاف تو سنم جعوید کے پاس جو دوسرا حلقہ ہے وہ ہے عیاس صادق کا حلقہ جو مجھے یاد پڑتا ہے تو وہ عیاس صادق کے خلاف بھی الیکشن لڑ سکتی ہیں اور وہاں سے کون امیدوار ہے کم از کم میرے نالج میں نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے وہ لڑیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کا الیکشن وہ لڑ لیں سو کسی نہ کسی طرح وہ الیکشن لازمی لڑیں گی کیونکہ امران خان کی نظر میں ان لوگوں کی جو جیلوں میں ہیں اور ٹوٹے نہیں ہیں اور خاص طور پر خواتین ان کی بڑی عزت ہے امران خان ان کو پورا پروٹوکول دیں گے احترام دیں گے پارٹی میں عزت دیں گے ان کو وہ مقام ملے گا فیصلہ سازی میں جو حکومتوں میں حق ہوتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے قربانیاں دی ہیں انہیں ملنا چاہیے جو آج تک نئی ملتا تھا اور ایلیٹ کیپچر کر لیتی تھی ناظرین اکرام امران خان کی بہن علیمہ خانم نے کہا ہے کہ جس طرح کاروائی چل رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کو تاریخ بتا دی گئی ہے یعنی جج صاحب کو تاریخ بتا دی گئی ہے کہ آپ نے اس تاریخ کو سزا دینی ہے امران خان بھی اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں عدالت میں بھی کہ سارا کھیل آٹھ فروری کے لیے کھیلا جا رہا ہے یہ بات سب جانتے ہیں کہ ابھی نہیں تو دو چار مہینے بعد سے ہی توشہ خانہ کیس کی جو بقیدہ اپیل ہے وہ لگ جائے گی اور یہ سزا دو چار سماتوں میں کل ادم قرار دے دی جائے گی نائلی ختم ہو جائے گی اور امران خان کسی بھی ایک سیڈ سے کسی سے ریزائن کروا کے الیکشن لڑ سکتے ہیں اور دوبارہ اسمبلی کا حصہ بن جائیں گے تو کوشش یہ ہے کہ ایسی نوبت آنے سے پہلے پہلے اور اگر ہو سکے تو اس الیکشن سے بھی پہلے پہلے امران خان کو کسی اور کیس میں سزا دے کے پھر پانچ یا دس سال کے لیے نائل کر دیا جائے یہ کوشش ہے ان کی اور اسی لیے سپریم کورٹ سے اپیل کی ہے امران خان کی بہن علیمہ خان نے کہ آپ ہماری اپیل سن لیں جو آپ کے پاس کیس ہمارا آیا ہوا ہے اور نمبر دو امران خان نے یہ میسج بھیجا ہے سپریم کورٹ اور پاکستان کے لیے کہ جو لوگ بے گناہ آٹھ ماہ سے بغیر کسی کاروائی کے قید ہیں جن کا آج تک چلان بھی جمع نہیں ہوا عدالتوں میں بے گناہ جیلوں میں ہیں ان کو تو رہا کر دیں یہ کیسا لیڈر ہے جو اپنی رہائی کی بات نہیں کر رہا صرف الیکشن لڑنے کی اجازت مانگ رہا تھا وہ اسے نہیں ملی صرف کہہ رہا تھا میری نہ اہلی ختم کر دو تاکہ میں الیکشن میں حصہ لے سکوں نہ ڈیل کر رہا ہے نہ ڈھیل مانگ رہا ہے نہ کوئی ریائت مانگ رہا ہے نہ اسے سردی لگ رہی ہے نہ اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے نہ پلیٹ لیٹس گرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آئی ہو تو آ جاتی ہے لیکن جو پلان کر کے کیا جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا ایسے بندے سے اس بار پالا پڑا ہے ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اور میں آپ کو آج ایک بات بتا دوں الیکشن ڈے والے دن اگر آپ نے ساٹھ سے ستر فیصد ٹرن آؤٹ کر دیا یہ لوگ جوتیاں اٹھا کے بھاگ جائیں گے میں دیکھ رہا تھا اور یہ مقبول جان کا ایک کلپ جس میں وہ کہتے ہیں کہ رات کہ بارہ ایک بجے تک دیکھا جائے گا اور اگر معاملات ان کے کنٹرول میں نہ ہوئے تو پھر کچھ گڑ بڑ ہو جائے گی بڑی اسی وقت شاید پولنگ روک دی جائے اور الیکشن ملتوی ہو جائیں میں سمجھتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہوگا یہ بزدل لوگ ہیں اگر دن کو بارہ ایک بجے تک ان کو پتا چل گیا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ ڈال کے تباہی پھیر کے رکھ دیا سب کی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ان میں سے بہت سارے لوگ اپنی ٹکٹیں کٹا کے ملک سے فرار ہو جائیں گے یہ لڑنے والوں میں سے نہیں ہیں یہ ہتھیار پھینکنے والے بزدل لوگ ہیں یہ یاد رکھیے گا آپ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اب تک دو سال سے آپ نے آٹھ فروری کو بھی ڈٹ کے اپنے ووٹ کا استعمال بھی کرنا ہے اور اس کا دفاع بھی کرنا ہے ناظرین اکرام ایک خبر آ رہی ہے جو میری نئی سلمان دورانی جو ایک صحافی ہیں انہوں نے خبر بریک کی ہے اور اشارہ دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو گھڑیال کے نشان پر تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ہیں ان سے لازمن حلف لے لیجئے گا جس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ گھڑیال کے نشان والوں کی نشانی رکھی گئی ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کی دوسری طرف بھی بات پکی ہو چکی ہے میں سمجھتا ہوں اور خبر پہ میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اول تو یہ جو قرآن پہ حلف لیا جا رہا ہے یہ الیکشن کے آنے تک سب سے لیا جائے گا گھڑیال والوں کو بھی دینا پڑے گا مجبوری بن جائے گی نمبر دو الیکشن کے بعد اتنا محول بنا ہوگا عوام اتنی چارڈ ہوگی الیکشن والے دن اور بعد کہ کسی میں لوٹا بننے کی حمد نہیں ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا ایک بھی نہیں بنے گا بڑے بڑے بے شرم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ اگر کہیں کہ جوک در جوک لوگ دوسری طرف چلے جائیں گے لوٹے بن کے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا لوگوں نے اتنی قربانیاں ایسے نہیں دیں یہاں پہ لوگ قتل ہوئے ہیں خواتین کی عزتوں پہ ہاتھ ڈالا گیا کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا ایک صاحب بتا رہے تھے کہ اسی طرح یہ سو کالڈ جو آٹھ نو مئی کے واقعات یا نو دس مئی کے واقعات کے بعد ایک عام بندہ جو کچھ جلسوں میں شاید چلا گیا ہوگا اس کے گھر آئے اس کی بیوی کا جبڑا توڑ دیا اس کی انیس سال کی بیٹی کو والد کے سامنے برہنا کر دیا اور والد کو بیٹی کے سامنے برہنا کر کے کھڑا کر دیا یہ پاکستان میں کیا جا رہا ہے یہ کچھ چنگیز خان کے منگول نہیں ہیں پاکستان میں یہ کچھ تخم حرام ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں پھر وجہہ سعید خان نے آج ایک سٹوری کی ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ذرائع نے انہیں یہ بتایا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران ریاض خان سے ان کی بات ہوئی ہے یا ان کی فیملی سے وہ کہتے ہیں ان کے ذرائع ہیں یعنی یہ ان کو کسی اور نے بتایا ہے سارا اکاؤنٹ دیا ہے کہ عمران ریاض خان کے ساتھ کیا کیا ہوا پہلے گیارہ دن ان کے اوپر کیسا تشدد ہوا کیسے وہ لاہور میں رہے پھر وہ پنڈی لائے گئے اور سی ٹی ڈی کے دفتر میں رہے چار مہینے ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا میں مطلب ڈیٹیل میں بھی نہیں جا سکتا بیان نہیں کر سکتا صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں عمران ریاض خان کو اغواہ کرنے والے عمران ریاض خان پر تشدد کرنے والے اور ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ کرنے والے یقیناً حلال زدہ نہیں ہوں گے وہ پاکستان کے غدار ہیں اور ان سب پہ آرٹیکل چھے لگا کہ ان کو پھانسیاں دینی چاہیے اگر اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے یہ بدماشی جب تک اس ملک سے ختم نہیں ہوگی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا یہ اس حد تک ہار کا شکار ہے کہ مساجد کے ملہ سے نمازوں کے دوران اور جمعہ کے خطبے کے دوران امران خان کے خلاف بیانات دلوارے ہیں یہودی ایجنٹ تک قرار دلوارے ہیں یہ خوف ہے اور کچھ نہیں ہے دیکھیں اگر سب کچھ یہ مینج کر سکتے الیکشن والے دن پارٹی توڑنے کی کیا ضرورت تھی بلے کا نشان لینے کی کیا ضرورت تھی امران خان کو جیل میں رکھنے کی کیا ضرورت تھی سب کے سامنے فری اینڈ فیر الیکشن ہوتے اندر ڈبے بدل لیتے یہی سے آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ الیکشن والے دن آپ کو شکست نہیں دے سکتے آپ ڈٹ گئے آپ نے میدان سنبھال لیا اور پھر چھوڑانا جب تک آپ کو نتیجہ نہیں مل جاتا تو آپ اپنی آزادی کا پروانہ ہاتھ میں لے کر جائیں گے میرے پاکستانیوں اس دن آپ سب پولنگ ایجنٹ ہوں گے فارم فوٹی فائیو لینے تک وہاں پہ جو بھی پولنگ ایجنٹ ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں چھاسٹھ فیصد ملک کے نوجوان ہیں چھاسٹھ فیصد آپ ہیں چھاسٹھ فیصد نوجوان اگر کھڑا ہو گیا اس دن ملک کا حقیقی دفاع کرنے کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو آزادی لینے سے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا عمران خان تمام مشکلیں تمام کیسز تمام جبر صرف اس لیے برداشت کر رہے ہیں کہ ان کو پورا ایمان ہے کہ میں حق سچ پر ہوں اللہ میرے ساتھ ہے اور میری قوم میرے ساتھ کھڑی ہے آپ نے اب یہ مان رکھنا ہے اور عمران خان کو شرمندہ نہیں ہونے دینا اور آٹھ فروری کو ان تمام غلیظ لوگوں کو شکست دے کے اپنی فتح کے اوپر مورد تصدیق سبت کرنی ہے تو بہت دن کم ہے تیاری کر لیں اور کمر کس لیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا